ایڈی سے سپریم کورٹ نے کیا کیا سوال کیا ہے وہ حیران کرنے والا تھا کچھ سمجھ کے لیے لگا کہ جو سے جمانت مل چکی ہو لیکن آخری سمجھ تک ججوں کی اور سے سوال جاری رہے آخر کیا کیا سوال کیا گئے اور کیا ترک آخر ایڈی کی اور سے دیا گیا تھا اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ یہ اہم ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر وہ سوال اور جواب کیا تھے اور کیا آنے والے سمجھ میں گیجری وال کو جمانت مل سکتی ہے دراصل سپریم کورٹ نے کہا کہ چناؤ کوئی فصل نہیں جو ہر چھ مہینے میں تیار ہو جائے اربین کیجری وال دلی کے چنیف ویمکھے منتری سو کروڑ کے گیار ایسو کروڑ کیسے ہوئے ایسے کئی سوال اور ترک کیجری وال کے پکش میں سپریم کورٹ میں دیتے میں ایڈی سے پرسند کیا گیا گھنٹوں تک چلی اس سلوائی میں جسٹس خاندہ نے ایڈی سے پوچھا کہ کیا راجنیتک کاریکارڑی بھی نیتی بنانے میں شامل تھی ہماری چرچہ کا دائرہ ایڈی کی دھارہ انیس کے کاریان ویان تک ہی ہے کیا کیجری وال کی گرفتاری میں دھارہ انیس کے پرابدھانوں کا پالن کیا گیا ہے یا نہیں بس آپ اس بارے میں سپریم کورٹ کو ٹھیک سے بتائیں اس کا جواب دیا گیا ایڈی کے وکیل کی اور سے کہا گیا کہ یہ راجنیتک دربھاونا سے کی گئی گرفتاری نہیں ہے ایڈی کے پاس اس کے پختہ ثبوت ہے اربیند کیجری وال 2022 کے گوہا ویدھان سبا چناؤ کے دوران ساتھ ستارہ خوٹل میں ٹھہرے تھے ان کے کچھ بل کا بھکتان دلی سرکار کے سامانے پر شاہد سنگ بھی بھاگ نے کیا تھا اب آگے سپریم کورٹ پوچھتا ہے کہ جانچ میں دیری ایڈی سے سوال کیا جاتا ہے جانچ میں دیل کو لے کر پوچھا گیا کہ دلی آپ کاری نیتی معاملے میں گواہ ہو آروپیوں سے سیدھی پراسنگیق سوال کیوں نہیں پوچھے گئے کوٹ نے ایڈی دوارہ جانچ میں لیا گیا اس سمائے پر بھی سوال کھڑا کیا اور کہا کہ ایڈی نے چیزوں کو سامنے لانے میں دو سال لگا دیا ہے یعنی جو سمائے میں دیلے ہوا ہے جو ٹائم ڈیوریسن بڑھتا گیا ہے اس کو لے کر کوٹ نے سوال کیا تو ایڈی کی اور سے جواد دیا گیا کہ شروعات میں اربیند کیجڈیبال دلی آپ کاری نیتی گھوٹالے معاملے میں جانچ کے کندر میں تھے ہی نہیں ان کی بھومکہ بعد میں صاف ہو پائی اس کے بعد کوٹ کی اور سے پوچھا گیا جسٹس خنہ نے پوچھا کہ سو کرونڈ اپرات کیا ہے یہ گیارہ سو کرونڈ روپے کیسے تبدیل ہو گئی اس پر اے ایس جی انہوں نے بتایا کہ پانسو نبی کرونڈ تھوک بیعپاری کا منافع ہے اب آگے جسٹس سنجیو خنہ نے پوچھا بیانوں میں کیجڈیبال کا نام پہلی بار کب لیا گیا تھا یہ آپ کوٹ کو بتائیں تو ایڈی کی اور سے جواب دیا گیا کہ تین دو دوہجار تئیس کا وہ تاریخ ہے یہ بوچی بابو کے بیان میں کیجڈیوال کا نام آیا اب ہم نے جب جانچ شروع کی تو ہماری جانچ سیدھے طور پر ان کے خلاف نہیں تھی جانچ کے دوران ان کی بھومکہ سامنے آ گئی اس لیے ہمیں پھر ایکشن لینا پڑا حالانکہ بینچ بینہ فیصلے کے ہی آج اٹھ گئی ہے اور آشک کیا جا رہا ہے کہ ایک دن بعد یعنی کل کے بعد پرسوں نو تاریخ ہوئے نو مائی کو کیجڈیوال کے جمانت پر کوئی فیصلہ آ سکتا ہے اور اگر نہیں آتا ہے تو اس کے ایک ہپتے بعد کیجڈیوال کے جمانت پر فیصلہ ہو جائے گا لیکن ہاں کچھ سمیے کے لیے یہ جرور لگا تھا کہ جیسے سپریم کورٹ اب اس بات کے لیے تیار ہو چکا ہے کہ کیجڈیوال کو انترم جمانت دے دی جائے کیونکہ سپریم کورٹ نے ایڈی سے پوچھا یہ کہہ کر جمانت دیں گے کہ ان کو چناؤں میں جانا ہے اس وجہ سے چناؤں چھ مہینے میں نہیں آتا یہ پانس سال میں آتا ہے یا چناؤں کا کوئی سلسلہ ہے اس لیے اگر آپ دیں گے تو یہ کل کے لیے ایک خراب استطیق پیدا کر سکتا ہے کیونکہ ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی نیتا آئے گا اگر جیل میں تو وہ کہے گا کہ مجھے چناؤں کے لیے پرچار کرنا ہے ایڈی نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یہ پریپاٹی بن جائے گی پھر ایسے لوگوں کے لیے جو بہت سارے نیتا جو جیل میں بند ہیں پھر ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے پھر ہم ان کو کس حساب سے عریشت پر کے رکھیں گے فیلال اس خبر میں اتنا ہی باقی کیا مرتاج اپلیٹ کے لیے سبکرائب پر کے رکھیں One India Hindi کو میں تھا آپ کے ساتھ دیویان شکریہ نمسکار